ہماری بچیاں چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں نا بچپن سے اگر یہ بچی اوڑنی اوڑ کر آئی تو خوشی ہوتی نہیں ہوتی کیوں بچی کس پر عمل کر رہی سنت پر عمل کر رہی ہے خوشی ہوئی ہمارا چھوٹا بچہ بیٹھ کر پانی پیا تو خوشی ہوتی نہیں ہوتی کیوں ہو رہا سنت پر عمل کر رہا ہے اگر ہمارا نوجوان داڑی چھوڑ دیا خوشی ہوتی ہے سنت پر عمل کر رہا ہے ہماری لڑکی کو اگر پردہ کر کے جاری خوشی ہوتی ہے سنت پر عمل کر رہے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا وہی ماں بات جس کے بچے بچپن میں بیٹھ کر پانی پیے تو سنت پر عمل کر رہا بول کے خوش ہوئے اوڑنی اوڑ کے پاہر نکلی تو سنت پر عمل کر رہا بول کے خوش ہوئے وہی لڑکی وہی لڑکا جوان ہونے کے بعد امیم میں سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح کروں گا ناراض ہوتے ہیں خوش کے انہیں ہوتے ہیں ہوتے خوش آج کی نوجوان نسل اللہ کے فضل سے الحمدللہ علماء کی تقریریں سنتے ہوئے کتاب و سنت کے خریب ہوتے ہوئے کتابیں پڑھتے ہوئے سنت پر شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہی بچہ بچپن میں سنت پر عمل کرا تو خوش ہونے والے ماں باپ وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد امیم میں سنت پر عمل کروں گا نکاح کروں گا سادگی کے ساتھ جوڑے کی رقم نہیں ہونا رسم نہیں ہونا منجا مڑوا نہیں ہونا لڑکی کے گھر پہ کھانا نہیں ہونا جائز نہیں ہونا خوش ہوتی امی سب سے پہلے ناراض کون ہوتے ہیں ماں سب سے پہلے ناراض ہونے والی آج عورت ہی عورت کی دشمن ہے عورت ہی عورت کی دشمن ہے سب سے پہلے ماں بولے گی بیٹا میں کتنے خواہشات تھے میرے کتنے ارمان تھے تجھے دولہ بن کر دیکھنا کیسا دولہ جیسے پہلے سے سوچتے آ رہی تھی سسٹم جو سماج خائم کیا تھا ویسا دولہ دیکھنا میری آنکھوں سے یہ میری خواہش تھی آج تو بولتا کہ سنت پر میں تیرا دودھنے بخشوں گی جاؤ دادی بول دیتی میں گھر سے نکل جاتی نانی بول دیتے آج سے سلام نہیں کرنا میرے کو مامو بول دیتے کان کی جا کے پاگل بن کے آگیا رہے تو بڑوں کی عزت نہیں کر رہا انہیں چاچا بھی بول دیتے بڑوں کی خدر نہیں کر رہا بگڑ گیا یہ ہوا وہ ہوا لڑکی ہو یا لڑکا جو آج سنت کی بات کرے تو ناراض منافقت نہیں ہے یہ منافقت کس کو بولتے ہیں منافق کس کو بولتے ہیں محلوم ہے نا منافق اصل میں جہنم میں سب سے نسلے درجے پر رہنے والا منافق منافق کس کو بولتے ہیں مو کے سامنے ایک بدپچھے ایک یعنی دل میں کچھ الگ چھپا کے رکھتا دل میں دشمنی رکھتا اور سامنے دوست کی طرح بات کرتا یعنی دغلا کردار جو آدھا کرتا اس کو منافق بولتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتا پھر پیچھے سے اسلام کے خلاف دشمنی کرتا اس کو منافق بولتے ہیں مجھے بتاؤ بچی بچپن میں سنت پر عمل کرے تو خوش ہوئے وہی بچی وہی لڑکا اگر بڑا ہونے کے بعد سنت پر عمل کرتا ہم بولے تو ناراض ہو رہے یہ منافق نہیں ہے کیا نہیں ہے یہ منافقت کیوں اللہ کے لئے غور کرنا یہ منافقت کیوں اچھا اور ایک بات بتاؤں ہمارے گھر کو رشتہ دار آتے کوئی میمان آتے کوئی دوست آ جاتے بھائی کے شوہر کے اگر ہمارے چھوٹے بچے جا کر ان کو پیسے مانگے تو ہم خوش ہوتے ہیں عیدی مانگ رہے کوئی بھی گھر میں آیا تو پیسے دو عیدی دو بلکہ ہمارے بچے بھاگ رہے خوش ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں بچہ اگر بچپن میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا پیسے مانگ رہا تو ناراض ہوتے وہی لڑکا بڑا ہونے کے بعد شادی کرتے وقت امی اب بھی میں پیسے نہیں مانگوں گا شادی کروں گا تو ناراض جب روکے نہ دس روپے کیوں مانگ رہا بلکے روکے نہ آپ تو خود بھیج رہے جب روکے اب بھیج رہے یہ منافقت نہیں ہے اللہ کے لئے غور کرنا کیسا عمل کر رہے ہیں ہم خود اپنے دل سے سوال کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی یہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اشارہ کر کے بولے تقوی یہاں ہے سب سے بڑا مفتی ہمارا دل ہے یاد رکھو اب یہ سوال لے کے جا کے آپ یہ مفتی صاحب نہیں بولے نہ وہ مل صاحب نہیں بولے نہ ہمارے بڑے نہیں بولے نہ ارے سب جوڑ بھی بول سکتے غلط بھی بول سکتے لیکن آپ کا اور ہمارا دل جو ہے نا یہ غلط نہیں بولتا یاد رکھو آپ کہیں چوری کرے لوگوں کو معلوم ہوا لوگ آکے پوچھے تو زبان تو بولتی نہیں بھئے ہم چوری نہیں کرے ہم تو غلط کام نہیں کرے ہم تو گالی نہیں دیے لیکن آپ کا دل کیا بولتا اندر سے تم کرے تم کرے احساس دلاتا یہ ہے اصل مفتی آپ پوچھو یہ جو مثالیں میں دے رہا ہوں آپ خود اپنے دل سے پوچھو بچپن میں وہی عمل صحیح کیسا تھا بڑا ہونے کے بعد وہی عمل غلط کیوں ہوا دل بولے گا تو غلط کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے اللہ کے لئے غور کرنا پھر اسی طرح پھر اسی طرح اب سنتوں پر عمل کرنے کا مسلمانوں میں جذبہ ہے یا نہیں ہے ہے نا سنت پر عمل کرنا نبی کی محبت سب مسلمانوں کے دل میں ہے یا نہیں ہے الحمدللہ اسی محبت میں آج ہم جھگڑے کرتے ہیں بحث کرتے ہیں مسجدیں الگ کر لیے مدرسیں الگ کر لیے ہوا کی نہیں ہوا اہلِ حدیث ہو برے لگی ہو تبلیغی ہو اپنے اپنے تاریخوں کو کہ نہیں بھئی یہ سنت ہے میں الگ میں تمہاری مسجد میں نہیں یہ سنت تاریخ ہے میں الگ میں تمہاری مسجد میں نہیں میرا مدرسہ الگ تمہارا مدرسہ الگ میں ملاد منانے والا میرے کو نبی سے محبت ہے میں الگ میں فاتحان دینے والا میں الگ سنت پر عمل کرنے کے جذبے سے ہی سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر الگ ہوئے اسی سنت پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ہم رشتہ داروں کو بھی الگ کر دیتے کرتے کی نہیں کرتے درگاں کے پاس جارے بھائی وہ سنت نہیں ہے میرے کو میرے نبی کے سنت پر چلنا ہے میں نہیں جاؤں گا رشتہ ناراض ہو گیا تو ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن میں نہیں جاؤں گا الگ ہوئے کی نہیں ہوئے ہوئے مجھے بتاؤ ایک طریقہ جو کہ نکاح کا طریقہ تھا اس پر کوئی الگ ہوا بریلوی کا کوئی طریقہ الگ ہے نکاح کا تبلیغیوں کا الگ ہے اہلیہ دیسوں کا الگ ہے نماز کے طریقے الگ مسجدیں الگ مدر سے الگ لیکن نکاح کا طریقہ کسی کا الگ نہیں سب مل کر رہے اب سب مل کر یہ تھان لئے کہ نئے بھئی اس سنت پہ تو ہم کوئی بھی عمل نہیں کریں گے صحیح والرامہ اس نکاح کی سنت پہ تو اب ہم کوئی عمل نہیں کریں گے کیونکہ آج کے در میں یہ نہیں ہو سکتا سنت طریقے پہ نکاح اس لئے جہیز بھی لیں گے ہنڈا بھی لیں گے حضر آدمیوں کا دعوت بھی کریں گے اس سنت پہ تو نبی کی ہم سب عمل نہیں کر سکتے سب کے سب مل کے یہ اعلان کر رہے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کتنی